بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈ کیسے ہیں آپ سب آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ اپنے موبیل فون سے یا کمپیٹر سے اپورک کا پروفیشنل ایک ونڈ کیس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں بہت ایسی سا طریقہ ہے سیمپلی آپ نے اپنے بروزر سے گوگل کو اپن کرنا ہے گوگل میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے اپورک جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے گوگل میں اپورک ٹائپ کر کے انٹر پہ پریس کیا تو یہاں پہ یہ فرس فر لنک آ چکا ہے آپ نے فرس فر لنک پہ پریس کرنا ہے دیارو فرنڈ جو ہی آپ فرس فر لنک پہ پریس کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اپورک ویبسٹ کا ہوم پیج شو ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے سیمپلی ٹاپ رائٹ کنور پہ جانا ہے یہاں پہ یہ لکھا شور ہے سائن اپ آپ نے سائن اپ پہ پریس کرنا ہے دیارو فرنڈ میں نے سائن اپ پہ پریس کیا تو یہاں پہ یہ دو اپشن شو ہو چکی ہیں جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں اوپا لکھا بھی شور ہے جوائن اس ایزا کلینٹ اور فریلانسر تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے بھی آپ ہمیں ایزا کلینٹ پہ جوائن کر سکتے ہیں فریلانسر بھی جوائن کر سکتے ہیں سیمپلی آپ نے سیکنڈ والے اپشن کو سیلٹ کرنا ہے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ لکھا شور ہے i am a freelancer looking for a work آپ نے اس والے option کو select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ press کرنا ہے یہ لکھا ہوئی ہے apply as a freelancer آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے dear friend جو ہی آپ apply as a freelancer پہ press کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے یہ چیز ہو جائے گی یہاں پہ آپ نے اپنا first name دینا ہے تو first name میں میں type کر دیتا ہوں kashif second name میں type کر دیتا ہوں gold اس کے بعد یہاں پہ email مانگ رہا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا email address type کرنا ہے dear friend یہاں پہ میں نے اپنا email address type کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا upwork account کا password دینا ہے تو simply یہاں پہ میں اپنا password بھی دے دیتا ہوں dear friend یہاں پہ میں نے اپنا password بھی دے دیا ہے اگر ہم سوٹ سا نیچے ہیں تو یہاں پہ یہ country پوچھ رہا ہے آپ نے یہاں پہ press کرنا ہے جو آپ کا country ہو وہی country آپ نے یہاں سے select کرنا ہے میرا country پاکستان ہے تو یہاں سے میں نے پاکستان کو select کیا اس کے بعد آپ نے اس والے option کو check کرنا ہے اور آپ نے یہاں پہ پریس کرنا ہے یہ لکھا چھوڑا ہے create my account آپ نے یہاں پہ پریس کرنا ہے dear friends create my account پہ میں نے پریس کیا تو یہاں پہ یہ تھوڑی سی processing ہو رہی ہے اس کے بعد آپ کے سامنے ایک next step شو جاگا آپ نے اسی step کو complete کرنا ہے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ لکھا چھوڑا your account has been successfully created یہاں پہ یہ تھوڑی سی processing شو ہو رہی ہے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ لکھا چھوڑا ہے verify your email ہم نے جو email دیتی یہاں پہ یہ email بھی شو ہو رہی ہے اس email پہ آپ ورک والوں نے verification link پہ جا ہوگا آپ نے اپنے account کو verify کرنا ہے simply میں نے email کو open کیا ہوا ہے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ email آ چکی ہے اس email کو آپ نے open کرنا ہے email کو open کرنے کے بعد یہاں پہ یہ verify email آپ نے یہاں پہ پریس کرنا ہے dear friends جو ہی آپ verify email پہ پریس کریں گے آپ کے سامنے کچھ اسرہ سے یہ چیز ہو جائے گی یہاں پہ یہ کچھ ہو رہا ہے congratulations your account is verified redirecting آپ نے تھوڑا سا wait کرنا ہے آپ کا account next step پہ redirect ہو جائے گا dear friends جیسا کہ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں next step شو ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے simply get started پہ پریس کرنا ہے dear friends میں نے get started پہ پریس کیا تو یہاں پہ یہ تین option شو ہو رہی ہیں یہاں سے آپ نے یہ third والی option select کرنی ہے third والی option آپ select کریں گے مزید آپ کو یہاں پہ تین چار option شو ہو جائیں گی آپ نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا کسی بھی option پہ آپ نے پریس نہیں کرنا آپ نے نیچے جانا ہے یہاں پہ پریس کرنا ہے dear friends میں نے skip for no پہ پریس کیا تو یہاں پہ یہ مجھے مزید تین option شو ہو چکی ہیں آپ نے ان کو چھیل چھاڑی نہیں کرنا ہے آپ نے مزید نیچے جانا ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ پریس کرنا ہے dear friends جو ہی آپ skip for no پہ پریس کریں گے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے کچھ عصصہ سے یہ چیز ہو ہو چکی ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پوچھ رہا ہے بھی آپ اپنے بارے میں ہمیں بتائیں اگر آپ کا linkedin پہ ایک آنٹ بنا ہوا ہے تو simply آپ اپنی linkedin کے information یہاں پہ پریس کر کے import کر سکتے ہیں automatically آپ کی profile complete ہو جائے گی اگر آپ نے linkedin کا ایک آنٹ create نہیں کیا ہوا تو یہاں پہ یہ نیچے لکھا اچھا ہے upload your resume ہے ٹھیک ہے بھی آپ اپنی cv کو upload کر کے profile کو complete کر سکتے ہیں اگر آپ نے cv بھی create نہیں کی ہوئی آپ کے پاس cv نہیں ہے نیچے یہ third number پہ لکھا اچھا ہے fill out manually اپنی profile complete کر سکتے ہیں simply آپ نے third option پہ press کرنا ہے dear friend جو ہی آپ third option پہ press کریں گے کچھ اس طرح سے یہ option شو ہو جائے گی جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے اپنے skills کے بارے میں بتانا ہے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھوش ہے title to tell the world what you do suppose کہ میں data entry کا work کرنا چاہتا ہوں simply میں یہاں پہ type کر دیتا ہوں data entry میں نے یہاں پہ data entry work type کر دیا ہے اس کے پاس آپ نے simply یہاں پہ press کرنا ہے next add to your experience آپ نے یہاں پہ press کرنا ہے dear friend جو ہی آپ next پہ press کریں گے یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں آپ اپنے experience add کرو simply آپ نے add experience پہ press کرنا ہے یا plus والے icon پہ press کرنا ہے تو simply میں plus والے icon پہ press کرتا ہوں plus والے icon پہ press کیا تو یہاں پہ آپ نے اپنے experience کا title دینا ہے یہاں پہ میں type کر دیتا ہوں data entry dear friend یہاں پہ میں نے data entry type کیا اس کے پاس company ہے یہاں پہ آپ نے اپنے company کا name type کرنا ہے جس company سے آپ نے experience لیا ہوا ہے تو یہاں پہ میں کمپنی کا نیم لکھ دیتا ہوں IT Guinea ٹھیک ہے بھی میں نے یہاں پہ کمپنی کا نیم بھی ٹائپ کر دیا ہے یہاں پہ آپ نے اپنی کمپنی گ لوکیشن ٹائپ کرنا ہے لوکیشن میں میں پاکستان ٹائپ کر دیتا ہوں یہاں پہ ڈیفالٹ پاکستان سیلٹ ہے اس کے پاس آئی ایم کرنٹر پر پس کرنا ہے نیچے ہے start date ٹیک ہے بھی آپ نے یہاں سے start date سیلٹ کرنا ہے ابھی ٹائپ کر دیا ہے اس کے say에 پہ پریس کریں گے گیر فرن جو یہ آپ say ray پہ پریس کریں گے ہمہنے experience بھی add کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے simply یہاں پہ پریس کرنا ہے یہ location no add your education آپ نے یہاں پہ پریس کرنا ہے جو یہ آپ no add your education پہ پریس کریں گے آپ کے سامنے یہ window show ہو جائے گی اگر آپ اس option کو check کریں آپ بعد میں اپنی education add کرنا چاہ workersکتے ہیں تو یہ ہے اگر آپ ابھی اسے اپنی education add کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ پریس کر کے اپنی education add کر سکتے ہیں تو میں آپ کو education بھی add کرنkeeper طریقہ سکھا دیا تو اسی پہ آپ نے ایڈ 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 چین پر پرس کروڑ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے سکول ٹائپ کرنا ہے ابھی کس سکول سے آپ نے ڈگری کمپلیٹ کی ہوئی ہے سپوز کہ یہ میرا سکول ہے میں نے سکول سیٹ کر دیا ہے اس کے پاس اللی گری کا نیم ٹائپ کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ ڈگری کا نیم بھی ٹائپ کر دیا ہے MSN کمپیٹر سینس یہاں پہ فیلڈ آف سٹڈی ہے تو فیلڈ آف سٹڈی میںAB میں کمپیٹر اس کے بعد آپ نے سیپلی نیکس پر پرس کرنا ہے جو ہی آپ نیکس پر پرس کریں گے آپ سے لینگویج کے بعد میں پوچھے گا بھی آپ کی لینگویج کون سی ہے اور کتنا لیول ہے لینگویج کا سیمپلی یہاں سے میں نیٹیو نیٹیو کو سیلٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے سیمپلی نیکس پر پرس کرنا ہے دیر فرلن میں نیکس پر پرس کرتے تو ہم نے لینگویج بھی آڈ کر دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ کر رہا ہے اس کے بعد ڈائٹ آر سائنس کو بھی میں سیٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے سیمپلی نیکس پہ پرس کرنا ہے جو ہی آپ نیکس پہ پرس کریں گے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لیکن اوشور ہے گریٹ نو رائٹ آب بائیو ٹو ٹیل دی ورڈ آباؤت یور سیل یہاں پہ آپ نے اپنا بائیو ٹائپ کرنا ہے آپ نے اپنے بارے میں بتانا ہے اپنا بائیو کافی کر کے وہاں پہ پیس کرتا ہوں اپنے صحیح طرح سے اپنے کام کے بارے میں بتانا ہے اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں بتانا ہے میں نے اپنی سی وی سے بائیو کو کافی کر لیا یہاں پہ میں بائیو پیس کر دیتا ہوں اس کے بعد سیمپلی یہاں پہ نیکس پہ پرس کرتا ہوں میں نے نیکس پہ پرس کیا تو نیکس ٹیپ یہاں پہ شو ہو جائے گا جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ لکھوش ہے سیلیکٹ کٹیگری کٹیگری پہ پر سn안ےے دیکھینٹ کی کٹیگری ہوتی ہے وہ جب میں صفیہ پیسیںrealی چاہیں گے یہاں پہ میں ٹاپ کر دیتا ہوں 15 ڈالر ٹھیک ہے بھی ایک گھنٹے کے میں 15 ڈالر لوں گا ٹھیک ہے بھی اس کے بعد آپ نے simply نیچے جانا یہاں پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے next step پہ press کرنا ہے dear friend جو ہی آپ next step پہ press کریں گے آپ سے profile picture کے بارے میں پوچھے گا جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے upload photo پہ press کرنا ہے upload photo پہ press کر تو یہاں پہ یہ لکھا ہے select profile picture آپ نے یہاں پہ press کرنا ہے جو ہی آپ select profile picture پہ press کریں گے آپ کے computer کی location show ہو جائے گی آپ نے اپنے computer سے یہاں پہ chair 해 ہے آپ نے profile picture selected کرنا ہے suppose کیا یہ میری profile picture ہے اس کو میں اینکر ہو جیسا کہ یہاں پہ еڈینک ہو رہی ہے میری پیچر بھی آہاں شяг ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے نیچے جانا ہے آپ نے save پہ press کرنا ہے dear friend میں نے save پہ press کے تو یہ دیکھ سکتا ہے میری profile picture بھی یہاں پہ update ہو چکی ہے اس کے بعد یہ basic information آپ نے اس کو complete کرنا ہے یہاں سے آپ نے country سیروٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا address پت우� skipping ایک میں ایکسی بھی آپ دیتے ہوں когда несتے کی longایم ایک منتے بھی میں کچھ ہو رہا ہے آپ نے یہاں پہ آپ نافون ہے جیسا کہ یہ دیکھا تو ہے میں ہم نے اپنے پہ کنی ہے جیسا کہ میں آخرци علاقے کا کنی آن رہا tho understanding ہے تو میں آخر خdu بارam کرنا ہے کیا آپ just کنیس پنی اور پرسکتا تم ہے جیسا کہ آپ کو یہ سنی میں پہوٹے بھی ٹائیپ س آخر منار دیا ایک کرنا ہے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں تمام کے شرب факتی اور خلال سٹیپس کمپلیٹ کر دیا ہے ہماری ڈیٹا انٹری کی پروفائل آپ پر کمپلیٹ ہو چکی ہے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لکنگ گوڑ کا شیف ٹھیک ہے بھی یہاں پہ ہماری پروفائل چھو رہی ہے جو بھی ہم نے کمپلیٹ کی ہے تو آپ نے یہاں پہ زیادہ سے زیادہ سکیلز ایڈ کرنے ہیں آپ نے ایک ایکسپرینس ایڈ نہیں کرنا آپ نے یہاں پہ تقریباً چار پانچ ایکسپرینس ایڈ کرنے ہیں ایڈکیشن آپ نے کمپلیٹ بتانی ہے سیسی ایڈکیشن بتانی ہے ٹھیک ہے بھی اس کے بعد آپ نے ٹاپ پہ جانا ہے یہ لکنگ سب میٹ پروفائل آپ نے سب میٹ پروفائل پہ پریس کرنے ہیں ڈیئر فرینز میں نے سب میٹ پروفائل پہ پریس کیا تو جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ لکنگ نائس ورک کاشف یور پروفائل اس ریڈی سیمپلی آپ نے ویو می پروفائل پہ پریس کرنے ہیں ڈیئر فرینز میں نے ویو می پروفائل پہ پریس کیا تو ہمارا ایکون سکسس فولی اپروڈ بھی ہو چکا ہے اس طرح سے آپ اپورک پہ اپنا ایکون کریٹ کر سکتے ہیں اپنی پروفائل کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے ساتھ سے اپورک پہ اپنی پروفائل مزید سٹرونگ کر سکتے ہیں ابھی میں نے آپ کو جلدی میں بتایا ہے کیونکہ میں نے آپ کو سکھانا تک قصہ سے ایکونڈ کریٹ کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو کا آپ نے ویٹ کرنا ہے نیکس ویڈیو میں میں آپ کو 100% پروفائل کمپلیٹ کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا پورٹفائلو ایٹم ایڈ کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا چی کے بھی سکیلز ایڈ کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا پروجیکٹ کٹالوگز ایڈ کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا نیکسٹ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی امپورٹرٹ ہے اگر آپ فریلانسک پہ ورک کرنا چاہتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو کو آپ نے ویٹ کرنا ہے تو فرنڈ یہ تھا میتوڈ آپ ورک پہ ایک اونڈ کریٹ کرنے کا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اب تک کے لئے اللہ حافظ